اس میں نہ رہا ہوں اسلام علیکم ویورز اب سب کیسے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سو مامین ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اورنج آئسکرین کی ریسپی اورنج کا سیزن ہے سردیوں میں یہ آئسکرین بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے جس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ڈیڑھ کپ لیا اورنج جوز اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ایک کپ چینی چینی کو جوز کے اندر اچھے سے ڈیزولف کر لیں گے چینی کو میں نے اچھے سے ڈیزولف کر لیے اب اس کے اندر ایڈ کر دیں گے کورن سٹارچ یا کورن فلار 2 ٹیبل سپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تاکہ اس کے کوئی بھی لمس ہوئے رہ نہ رہے کورن سٹارچ اس کے اندر اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کی فلیم کر دیتے ہیں اور اس کو میڈیم لو فلیم پر رکھیں چار سے پانچ منٹوں کے لیے اچھے سے کک کر لیں گے یہ دیکھیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو چکا ہے اسی طرح مسلسل ہلاتے ہوئے میں اس کو کک کر لوں گے آپ نے اپنے ہاتھوں کا خیار رکھنا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں کے اوپر چھینٹے نہ اڑھیں اسی طرح مسلسل میں اس کو مکس کرتے ہوئے کک کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک گاڑا ہو چکا ہے اس کو مزید میں ایک منٹ کے لیے اور کک کر لوں گی یہ دیکھیں ویورز تقریباً پانچ منٹوں کے لیے میں نے اس کو اچھے سے کک کر لیا ہے یہ کتنا گاڑا ہو چکا ہے اور اس کو ایک سائٹ پر رکھتے تھے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے یہاں پہ میں نے الگ سے ایک بول لیا ہے اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے ہیوی کریم چلڈ ہیوی کریم گریٹ کب اور اس کو میڈیم سپیڈ پر رکھیں ہم کریں گے تین سے چار منٹوں کے لیے بیٹ تاکہ یہ کریمی ہو جائے اس کا سائز بھی ڈبل ہو جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئس کریم بہت زیادہ کریمی بنے تو آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا اب اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں اورنج کی سلری جو ہم نے ریڈی کی تھی تھوڑا سے اس میں ایڈ کریں گے اورنج فوڈ کلر اور اس کو مزید دو منٹوں کے لیے بیٹ کر لیتے ہیں ویورز آپ سے میری کانڈی ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کے علاوہ میں نے اپنے چینل پر بہت ہی یمی یمی سی اور بہت ہی ٹیسٹی گریمی سی آپ کے ساتھ آئیسکرائب کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہیں میں ان کا لنکس چوہر ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں آپ سے ان ویڈیو کو واش کر سکتے ہیں آپ کو بہت پسند آئیں گی اور بہت آپ کے لیے ہیلپ فول ہوں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیے اب آئیسکرین بیٹر کو کر دیتے ہیں کنٹینر کے اندر ٹرانسفر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بیٹر کتنا زیادہ فلفی اور کتنا کریمی بنائے آپ نے بھی اس کو اتنا بیٹ کر رہا ہے تاکہ ہماری آئیسکرین بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنائے اس کو اوپر سے برابر کر لیں گے برابر کرنے کے بعد پلاسٹک ریپر کے ساتھ اس کو اچھے سے کور کر لیں کور کرنے کے بعد اس کو یا پھر آپ رکھیں اوور نائٹ یا پھر اس کو آپ رکھیں ساتھ سے آٹھ کے انٹوکڈی فریزر میں تاکہ آئیسکرین اچھے سے جم جائے یہ دیکھیں ویورز میں نے اس کو اچھے سے کور کر دیا ہے اب میں اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں یہ دیکھیں ویورز ہماری بہت ہی کریمی یمی سی اورنج آئیسکرین ریٹی ہو چکی ہے اب اس کے ریپر اتار لیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز بہت زیادہ پرفیکٹ اور بہت ہی کریمی بنی ہے اب میں آپ کو یہ نکال کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز آپ اس کو لاس میٹ ٹرائی کیجئے گا مجھے پری امید ہے آپ کو آج کی یمی سی اورنج آئیسکرین بہت ہی پسند آئے گی اور کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اگر ایس پی اچھی لگئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنے گروہ لوگ کو بہت سارا خیار رکھے گا کیپ واجنگ اللہ حافظ